اگر میرے پوچھے بغیر کارگل کے اوپر کوئی آرمی چیف حملہ کرتا میں اس کو سامنے بلاتا اور میں اس کو سیکھ کرتا کھڑے کھڑے انہوں نے کہا کارگل کے اوپر میرے سے پوچھے بغیر اگر کوئی گیا جاتا تو میں اس کو کھڑے کھڑے نکال بہت سخت جملے ہیں اور آرمی چیف کی پوزیشن بہت اہم ہے اور چھے گریٹ کے ایک کلر کے لیے بھی ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں جس طرح کے کٹ پتلی وزیراعظم ہے ان کی کوئی حیثیت ہے کہ یہ کسی سے استیفہ مانگ سکیں ماضی میں جنہوں نے استیفہ مانگے ہیں آپ نے وہ بھی دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا ہوا خان صاحب کی کون سے خان صاحب کی عددی برتری اتنی تھوڑی ہے کہ اگر اوپوزیشن کو کھلا ہاتھ دے دیا جاتا ہے خان صاحب نے چوتھے دن اپنی سیٹ دینا بیٹھے ہوں تو خان صاحب کی اس قسم کی گفتبو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سراسر زیادتی ہے آپ تو خیراتی حکومتیں بناتے آئے ہیں اور خیراتی حکومت پہ چل رہے ہیں پاکستان کے بھوت پروپردھان منطری نواز شریف نے جب سے اپنے دیش کی سینہ کی کالی کرتوطوں پر سے پردہ اٹھایا ہے تب سے انہیں بھارت کا ایار پاکستان کا گدھار آدھی کہا جا رہا ہے لوگ کہ رہے ہیں کہ بھارت کے ہی سارے پر وہ سارا کھیل رہے ہیں اس کہنے والوں میں وہاں کے پردھان منطری عمران خان نیوازی ہی سب سے آگے ہے جب کی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نیاجی ابھی سینہ کی گودھ میں کھیل رہے ہیں جب مطلب نکل جائے گا تو وہاں کی سینہ گودھ سے اتارتی نہیں پٹک دیتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اس سمندھ میں اور آگے کیا کہا جا رہا ہے آئیے سنتے ہیں کہ ایک طرف تو جو موضوع وزیر آزم ہے عمران خان صاحب اس کے بارے میں ہر طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ سیلیکٹڈ وزیر آزم ہیں ڈمی وزیر آزم ہیں کٹ پتلی وزیر آزم ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر کیا واقعی وزیر آزم کا اس طرح کا کسی نیجی ٹی وی کو انٹرویو دینا اور آرمی چیف کے بارے میں اس قسم کے سٹیٹمنٹ دینا یہ ایک ذمہ درانہ بیان ہے کیا کہیں گے سر دیکھیں اگر اس بات کو اٹھایا جائے تو اس کے ڈیفنس میں میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان نے ایک قانونی بات کی ہے اور آئینی بات کی ہے بڑے لیم سے ایکسکیوزز جو ہیں ان کی طرف سے آ رہے ہیں مگر میرے نظر میں ڈاکسا بات یہ ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں اس کے تناظر میں میں خصوصاً بات کرنا چاہوں گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سراسر زیادتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ آج پورے ملک میں امبیرس ہو رہی ہے خان صاحب کی ناکامیوں نون ڈیلیورنس نون پولیٹیکل اپروچ کی وجہ سے آج خان صاحب کتنی دیدہ دلیری سے صرف اپنے ایمیج کو بہتر کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ چینل پہ اس قسم کی کھلوی گفتگو کرتے ہیں تو اصل میں تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن دوستوں کی اور جن بھائیوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سیٹ عطا کی ہے جس پہ آج یہ بیٹھے ہیں تو دیکھیں نا جو لوگ جن کی حلق سے ہم بھی الیکشن ہارے بہت سے لوگ الیکشن ہارے خان صاحب کو اللہ نے حزت دے دی پان گئے آپ اس کے بربحث نہیں کرتے تو اسی سارے ڈاکو ہوتے تو اسی سارے چور ہو وہ نہ کسی تھی چوری نکلی نہ کسی تھی ڈاکر نکلے امبارسمنٹ پہ امبارسمنٹ ہوتی رہی اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ خان صاحب آ کے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئے ایس آئے کو اور یہ بچوں والی باتیں ہیں جو خان صاحب کی اس وقت حیثیت ہے جس طرح کے کٹ پتلی وزیراعظم ہے ان کی کوئی حیثیت ہے کہ یہ کسی سے سطیفہ مانگ سکیں ماضی میں جنہوں نے سطیفہ مانگے ہیں آپ نے وہ بھی دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا ہوا خان صاحب کی کون سے خان صاحب کی عددی برتری اتنی تھوڑی ہے کہ اگر اپوزیشن کو کھلا ہاتھ دے دیا جاتا ہے خان صاحب نے چوتھے دن اپنی سیڈ دینا بیٹھے ہوں تو خان صاحب کی اس قسم کی گفتبو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سراسر زیادتی ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے وہی ان کے چند دوست بچ گئے ہیں اور اب یہ اپوزیشن کی بولی بولنا ہے پتہ نہیں یہ کونسی گیم پہ عام طور پہ ان کی گیموں کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیوں گیم ہی کوئی نہیں ہوتی پیچھے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی سیچویشن میں انہوں نے اپنے دوستوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ آدمی جس کو انہوں نے پرائیم نیسٹر کے لیے سپورٹ کیا وہ بھی ان سے اسطیفے مانگتا پھر رہا ہے بیٹھ کے تو یہ تو کوئی انسانوں والی بات نہیں ہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر احسان فراموشی کا ثبوت ہے کم از کم مطلب ہے کہ دو سال ہوئے نہیں کوئی پانچ ایک سال تکا جاؤ یہ گلے شکوے عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ میں آنے والی پارٹیاں پانچ سال کے بعد کرتی ہیں جب نکل جاتی ہیں یا جب اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہیں یا جب ان کو ڈچ کر دیا جاتا ہے یا جب ان کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے آپ تو ابھی تک بیٹھے ہیں آپ کو تو کسی نے آپ کی نون پرفارمنس کی وجہ سے آپ کی مزکہ خیز اپروچ کی باوجود بھی آپ کو کسی نے ابھی تک ڈمپ نہیں کیا ڈچ نہیں کیا آپ پھر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں میں مانگ لیتا آپ کیا مانگ لیتے آپ سے تو میں کیا میں آپ کو کہوں آپ سے تو سی سی پی اور لاہور تبدیل کوئی نہیں ہوا آپ نے جا کے آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی ایس اے سے آپ نے استیفہ مانگنا تھا آپ سے تو کئی اداروں کے چیرمن جو ہے جن کی چیزیں دنیا کے سامنے آگئیں اور کاغذوں پہ اور ٹی وی پہ رلتی پھریں آپ تو ان سے استیفہ نہیں لے سکے جو کہ آپ کا اختیار تھا آپ نے فوج سے یا ڈی جی آئی ایس اے سے استیفہ لے ہیں اہت دوسری کی تب مزاک اور پتہ نہیں آپ نے کیوں کیا ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ وہ آپ کی انلی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والی انلی طاقتیں ہیں اس طرح کے اسٹیٹمنٹ تو سر وزیر آزم اس طرح کے اسٹیٹمنٹ چھے گریٹ کے کلرک کے لیے بھی نہیں کہتا ہے جس طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آرمی چیف کی جررت نہیں کہ مجھ سے استفاد طلب کرے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں کھڑے کھڑے انہوں نے کہا کارگل کے اوپر میرے سے پوچھے بغیر اگر کوئی گیا جاتا تو میں اس کو کھڑے کھڑے نکال بہت سخت جملے ہیں اور آرمی چیف کی پوزیشن بہت اہم ہے اور چھے گریٹ کے کلرک کے لیے بھی ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں آپ گمی کہتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں کٹ پتلی ہیں سیلیکٹڈ کہتے ہیں وزیر آزم نے اس انٹرویو میں واضح کر دیا ہے کہ وزیر آزم کیا ہوتا ہے آرمی چیف کیا ہوتا ہے اور اب آسی صاحب نے بتایا کہ بائیس گریٹ کا بھی ہے تو وہ افسری ہے وہ وزیر آزم کے انڈر آتا ہے اور وزیر آزم اس کو حکم دے سکتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ نکل جاؤ تو آپ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں سر یہ تو آج انہوں نے انٹرویو میں تو بلکل دوسرا رخ دکھایا ہے وہ رخ جو ماضی کے سٹیٹمنٹ ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر دانی صاحب ان کے پلے ہے کچھ نہیں انٹرویوز کے علاوہ اور جو کبینہ کی میٹنگز کرتے ہیں اس کی کوری جی آتی ہے نا جی یادتا عوام کو بھی ہم بے وکوف نہ بنائیں اور اپنے آپ کو بھی بے وکوف نہ بنائیں let's call a spade a spade بتائیں کہ کس کے پاس کتنا اختیار ہے مران خان کے پلے کچھ نہیں ہے وہ کوئی باختیار وزیراعظم ہے اور ہمیں زیادہ ستہ پکچھ اور بیروتی پکچھ میں بڑھ رہا ہے اس عبیسواز کے چپیٹ میں وہاں کی سینہ بھی آ گئی ہے پاکیتان کی سینہ چاہے سرکار کسی کی ہو ہم ایسا پردے کے پیچھے سے ستہ پر کابیج رہتی ہے اور اس ستہ کے پردے کے پیچھے بھرشنچار کر کے اپنے اپنے سمپتی میں اجابہ کرتے رہتی ہے لوگ بولے نہیں اس لیے لوگوں کو ڈرہ کے رکھتی ہے اور اگر کوئی بولنے کی جورت کرتا ہے تو اسے دن دہڑے اٹھا لیا جاتا ہے لیکن اب لوگوں کو پاکیتان کے سینہ کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا ہے اور لوگ دھیرے دھیرے سینہ کے خلاب کھل کر بولنے لگے ہیں اور یہ اگر ایسا ہی رہا تو ایک دن سینہ کے خلاب بگاوت پر وہاں کے لوگ اتھر آئیں گے ایک دن ایسا ہونا ہی تھا بکری کی اممہ کب تک خیر منا سکتی ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے دھنیواد جائے